بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات نظم کا عنوان بادل کا گیت مسلس نمبر چار شاعر احمد ندیم قاسمی یہ جو مسلس کی شکل میں لکھی گئی نظم ہے اس کے وان ٹو تھری اشار جو ہیں وہ میں نے مسلس کہہ لو آپ میں نے پوسٹ کر دی گئی یہاں میں نے مسلس نمبر چار پانچ جو اس ویڈیو میں کور ہو سکے وہ میں انشاءاللہ عزیز پوسٹ کر دوں گی چلیں بادل اپنی آپ بیتی کیا بتاتے ہوئے کہتا ہے ہوا کا جو تیز جھونکا ہوا کے ایک تیز لہر نہیں آفت کا کیا مطلب ہے مسیبت ڈھائی کا مطلب ہے ڈھانا مطلب ستم کرنا اس نے یہ مسیبت مجھ پر ڈھا دی کہ مجھے ایک پربت مطلب ہے پہاڑ کی چوٹی چوٹی کا کیا مطلب ہے اس کا ہیڈ اس کا سر اس کا کنارہ دکھا کر کہا کہ تم اسے لڑ کر میرے بھائی مجھے دکھاؤ تو آپ کو بتا ہے جو ہوا ہوتی جو پانی کے کترے تھنڈے جو ہیں جو ابھی بخارات ہوتے ہیں وہ تھنڈی جو ہے وہ ہوا کے ساتھ جو ہے بڑی بڑی انچیں انچیں بلندیوں سے جو ہے وہ ہو کر آتے ہیں اور پھر وہ بارش برساتے ہیں بخارات جو ہے نا تو اب وہ کہتے کہ پہلے وہ اس نے ہوا نے اس کو کیا کہا کہ وہ ان پہاڑوں سے لڑ کر دکھاؤ یعنی وہ پہاڑوں سے ہو کر آئے گا وہ بلندیوں سے جب ہو کر آتا ہے نا وہ تھنڈا ترین ہو جاتا ہے یہ نظامِ قدرت ہے خوبصورتی ہے قدرت کی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام جو قائم کیا گیا ہے تو پربت کی چوٹی سے اب اس نے بجھے ابھی بخارات میں لڑنا ہے تو بادل کہتا ہے کہ میں اپنی شوکی و مستی میں رکسان پربتوں کی سیر میں مگن تھا یہ اب ہم اس کی تشریح دیکھ رہے ہیں رکسان کا مدلہ تا ناچ رہا تھا پربتوں مدلہ پہاڑوں یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لئے بتا رہی ہیں کیونکہ میں نے کچھ ایسے سبسکرائبرز بھی ہیں جو کہ مختلف علاقوں سے تعلق ٹھکتے ہیں جو کہ بہت ڈیفکلٹ اردو کو بھی انڈسٹینڈ نہیں کر سکتے تو شوخ مزاجی میں بڑی اپنی چنچل انداز میں خوشی کے ساتھ نرکس کر رہا تھا مست تھا مگن تھا اپنی دھن میں لگاوا کہ یکا 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 کیا مطلب ہے اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا ایک لہر آئی ہوا کا کہلو ایک طوفان آیا اس نے یوں کہلو ہوا کی ایک لہر آئی ویو آئی جھونکا ایک ویو ہوتی ہے اس نے مجھ پر ایک نئی مسئیبت ڈال دی مجھ پر نئی پریشانی ڈال دی اس نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ بلندو بالا پہاڑ کی چوٹی سے لڑ کر دکھاؤ اس نئی مسئیبت سے ایک بادل کہتا ہے میں پریشان ہو گیا بادل ہوں گا ایک ٹکڑا کہلو اگر بادل انچائی بلندی پہ پہاڑوں سے لڑے تو وہ کہتا ہے یہ چیلنج مجھے ورشان کرنے لگا یہ پریشانی میرے نرز پہ میرے اصاب پہ میرے پٹھوں پہ سوار ہونے لگی بلندو بالا پڑ اب دیکھیں جو پہاڑ ہوتے ہیں اپنی طرز میں بڑے جو مضبوط سولیڈ ہوتے ہیں پہاڑوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا لیکن وہ کہتا ہے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اپنا وطن چھوڑ دیا تھا اس لئے کہتا ہے مجھے مجبوراً چاروں نہ چار نہ چاہتے میں بھی یہ چیلنج قبول کرنا پڑا کہتا ہے مجھے ہر صورت پربت کی چوٹی سے علچ کر اسے جیت کر دکھانا تھا اسے مقابلہ کر کے اسے جیتنا تھا تو چلے اب اگلی دشی دیکھ لیتے ہیں مسلس نمبر پانچ میں شاعر کیا کہتا ہے اب وہ کہتا ہے میں لپکا مطلب جیسے میں اس کی طرف پہاڑ کی طرف بڑھا تو پربت نے بھی مجھے پیچھے کو دھکیل دیا دھکا دے دیا تو میں پیچھے کی طرف پلٹا گرا مطلب دونوں میں اب ایک جنگ چھڑ گئی وہ اکڑا اب پہاڑا آپ کو بتا ہے اپنی جگہ مضبوط ہوتا ہے تو کہتا ہے میں بپھرا سوری وہ کہتا ہے وہ اکڑا میں گھر جا اب جب پہاڑ نے اکڑ کر اپنی شان دکھائی تو کہتا ہے میں نے زور سے بادل آگتا ہے انچی آوازیں نکالتا ہے زور کی آواز میں کلے گھڑ گھڑ کی آوازیں نکالتا ہے بادل کہتا ہے وہ بپھرا کا مطلب ہے وہ گسے میں آ گیا اور مجھ سے الجنے لگا تو میں اسے کھیلا لیکن افسوس کہتا ہے کھیلوں کا جو میلا ہے یہ جو روڑنا کہے کھیلوں کے کھیلتا رہے انسان یہ سب ختم ہونے والا مٹ جانے والا کام ہے انسان ایک حد تک ایک ٹائم تک جو ہے وہ ان کاموں میں مگن رہ سکتا ہے اس کے بعد وہ تھک جاتا ہے اس کی نرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ مسلسل جو ہے اس کھیل کو کانٹینیو نہیں کر سکتا دنیا کا بھی یہی نظام ہے ہر چیز مٹ جانے والی ہے ہر چیز فانی ہے انسان بھی دنیا میں آ کے ختم ہو جانے والا ہے تو بادل اپنی آپ بیتی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں ہوا کے تیز شوخ و چنچل شرنگین میں زیاد جھونکے کہ کہنے پر پربت کی چوٹی یعنی پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھا اس کی جو پیک ہے پہاڑ کی پہاڑ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ جو اس کا کنارہ سے جو نکلا تھا ٹرائنگلر سا تو وہ کہتا ہے کہ پہاڑ ایک جھٹکے میں دوسری طرف دھکیل دی اور ہم دونوں کے درمیان مابین کا مطبط ہے درمیان ایک ہاتھ تھا پائی شروع ہوگی نہ ختم ہونے والی ایک لڑائی شروع ہوگی اب جو پربت ہے پہاڑ ہے وہ اپنی مضبوطی اور پختگی کی وجہ سے کہتے ہیں اکڑ کر مجھ پور ایسے چڑھ دوڑا کہتے ہیں لیکن میں بھی جواباً اس پر گرج کر حملہ آبر ہوا پھر بادل بے پھر کے بے کابو ہوا اور مجھ سے میرے شوش رابے پر دست دراز ہوا یعنی دست مطبط ہے ہاتھ دراز اس نے میرے ساتھ درازی کا مطبط ہے میرے ساتھ لڑائی کی میرے ساتھ جھگڑا کیا اپنا جب آپ کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دست درازی ہوتی وہ اسی طرح پھر ہم دونوں میں ایک کھیل کھیلا جانے لگا ایک لڑائی ہونے لگی مسلسل اب کیا ہوتا ہے جب انسان کھیل کھیلتا ہے کبھی آپ نے پشتی دیکھی ہوگی تو کیا ہوتا ہے لیکن ایک جسرے سے کب تک علشتے رہتے ہیں آخر یہ کھیل تو ختم ہونا ہی تھا یہ تو نیچرل بات ہے کہ ہر کھیل یہ فطری بات ہے قدرتی بات ہے کہ ہر کھیل ختم ہونا ہے ہر شئے وہ ختم ہونے والی کسی شئے کو ہمیشکی نہیں ہر شئے میٹ جانے والی اور یہ کھیل ازل سے قیامت سے سوری مطلب روزے ازل سے مطلب جس وقت سے دنیا قائم ہو اس وقت سے بھوا چلا آ رہا ہے چلیں مسلس نمبر چھے دیکھ لیتے ہیں پہاڑوں نے ایسی مجھے پتخنی پتخنی جواب کسی اٹھا کے زمین پر نیچے مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں پتخنا تو کہتے ہیں پہاڑوں نے مجھے ایسے بادل کہتے ہیں مجھے ایسے پتخ مارا کہ پھر میں تنگ آ گیا اس کھیل کھیل سے تو میں میدان کی طرف چلا گیا اب وہاں کی جو ہوایں تھی شوک پریاں تھی ہوا کی وہ مجھے وہاں سے لے اڑیں چلیں اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں شاعر احمد نتیم کاسمی بادل کی آپ بیتی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ بادل کہتے ہیں کہ جب تیز ہوا نے مجھے پربت سے لڑنے کا کہا تو میں نے اس سے مقابلہ کیا اور ہم دونوں میں گھمسان کا رن مطلب یہ معاورت بولا جاتا ہے اس کا مطلب بتا ہے رن لڑائی کا میدان ہے تو ایک مارکہ چھڑ گیا لڑائی ایک بے قابو ہو گئے شروع ہو گئے لیکن پربت چونکہ مضبوط اور فختگی میں لا سانی ہے سانی کا مطلب بتا ہے دو لا کا مطلب نہیں لا سانی کا مطلب بتا ہے جس کے جیسا اور کوئی نہ ہو جس کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو ٹھیک ہے وہ اکیلہ چنانچہ وہ کہتے اس نے مجھے پچھاڑ دیا اور مجھے ایسا جھٹکا دی کہ میں پٹک کر گرا پچھاڑ کا مطلب ہے اس نے مجھے مطلب نیچے گرا لیا اور اب خود میرے اوپر قابو پا لیا تو میں نے پھر کیا ہوا میں تنگ آ گیا اور میں نے اس جگہ کو چھوڑا میں میدان کی طرف چل دیا میں جب میدان میں پہنچا تو ہواوں نے مجھے نیرالہ خوبصورت منظر تھا بادل ہواہ کے ساتھ اٹھتا پھر رہا ہے پہاڑ میں دانوں میں پہاڑوں سے بھی آ گیا ہوا ٹھیک ہے لیکن کہتے ہیں آخر کب تک میں یوں ہی بلا مقصد گھومتا پھرتا کہتا ہے اب میں تھک گیا پہاڑوں سے علجنے کی وجہ سے اب میرے اندر بیزاری اکتاہٹ آ گئی تھی چلے مسلس نمبر سیون ہم بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فٹا فٹ میں جب تھک گیا زور سے بلبل آیا ہواوں کو بجلی کا کور اب آپ نے دیکھیں کبھی جب بادل برستے ہیں تو ان سے پہلے بجلیاں چمکتی ہیں ہوایں چلتی ہیں بادل آپ دیکھیں کہیں وہ ادھر در گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اب وہ تھک کے زور سے گڑ گڑا ہٹ کے آئی اور بجلی چمکی اب وہ ادھر سے نکلا دیم کاسمی کہتے ہیں کہ بادل ہواوں کے دوش پر ہواوں کے بازوں پر گھومتا جھومتا رہا اس دوران وہ کافی تھک گیا جب تھک گیا تو زور سے بڑ بڑایا بل بلایا اس کی گھرت چمک اور شور ہنگامے سے ہر شے گونج اٹھے پھر بادل نے اسی بیزاری اور اکتاہت تھکاوت کے آرمے ہواوں کو بجلی کا کورا مارا کہ وہ اس سے علاق ہو جائیں ٹھیک ہے اپنی یہ اکتاہت ظاہر کی ان سے جدا ہو کر وہ ادھر ادھر گھومتے نکلا ہر جگہ بچھانے لگا اس کے چھانے اور پر پھیلانے پر زمین پر بھی رنگ رنگ پھیلے لگے بھی آپ دے بادل دیکھیں تو سیاہ بادل سفید بادل ٹھیک ہے مختلف رنگوں کے بادل جہاں بادل اپنی آپیتی کا تذکرہ کتے ہوئے کیا کہتے ہیں جب تیز ہواوں نے اپنے شانوں پر اٹھا کر بلندیوں کی سیار کرائی تو چونکہ میں پہلی پربست لجنے کے باعث تھکن زدہ تھا تو میں زور سے رویا تڑپا اور کراہا اچھا چلیں یہ میں جو بادل کا گیت شیئر نمبر چار پانچ چھ نے ایک ہی ویڈیو میں کٹھے پوسٹ کر دی ہے hope we like all the efforts which I am putting for all of you just remember me in your prayers always remember that Allah is the best planner جزاکم اللہ خیر stay blessed stay tuned اللہ حافظ